اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند شربت بنانے کی ریسپی لائی ہوں صرف تین دن آپ بنا کر پی لیں اس کو پینے سے اتنے دھیر سارے آپ کو فائدے ملیں گے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھوں کو یہ جوان بنا دیتا ہے شربت ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے لوہے کی طرح اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے تو یہ بہت تیزی سے ورک کرتا ہے یہ شربت ساری جسمانی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں تھوڑا سا بھی چلتے ہیں تو گھٹنوں میں سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں تو ہڈیوں کی جتنی بھی کمزوری ہے وہ سارے ختم ہو جاتی ہے جوڑوں کو پٹھوں کو یہ مضبوط بناتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند شربت ہے صرف تین چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں پینے میں ذائقہ بلکل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم گننے کا جوس پی رہے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بچے بڑے سب ہی شوق سے پی لیتے ہیں ایلو ویڈا کا جوس آج ہم بنائیں گے آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اس طریقے سے ایلو ویڈا کا جوس خود گھر پر ڈیلی بنا سکتے ہیں اور یہ بے شمار فائدہ آپ کو دے گا اگر آپ مہنگے مہنگے علاج کرا کے تنگ آ چکے ہیں تو آپ ایک بار یہ آزما کر دیکھئے بہت ہی طاقتور شربت ہوتا ہے یہ ہمارے جوڑوں کے لیے پٹھوں کے لیے ہڈیوں کے لیے کمر درد کے لیے یا جسم میں جو درد ہوتے ہیں تو اس کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے پھر ہمیں درد ہونا شروع جاتا ہے ہڈیوں میں جوڑوں میں پٹھوں میں تو یہ ساری کمزوری کو ختم کر دے گا شربت کا ایک گلاس آپ اسے بنا کر دیکھئے تین دن آپ پی لیں انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دے گیوں آپ کو بہترین اس کے ریزلٹ ملیں گے تو ایلو ویرا کے یہاں پر میں نے دو پتے لیے لیکن میں یہاں پر حضب ضرورت یوز کروں گی کیونکہ مجھے صرف بنانے دو گلاس تو سب سے پہلے ایلو ویرا جب بھی آپ اس طرح سے کٹ کے لیں تو اس میں جو ییلو کلر کا جیل ہوتا ہے آپ نے اسے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے تو آپ نے اسے کٹنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی ییلو پانی ہوتا ہے اس کا ساگہ یہ نکل جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ انہیلدی ہوتا ہے تو آپ نے یہ بالکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے واش کر لینا ہے اچھی طرح سے تو یہاں دیکھئے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس میں سے ییلو پانی جو تھا اس کا وہ نکل گیا تو اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پر دیکھیں اتنا بڑا سائز کا ایک پتہ اس کا استعمال کروں گی سب سے پہلے اس کی جو سائڈیں ہیں اس پر کانٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں ہم ہٹا دیں گے اس طرح سے دیکھئے ایلو ویرا ہمارے بالوں کے لیے ہماری اسکن کے لیے ہماری آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے وزن بھی کم کرتا ہے اگر آپ کہیں گے تو اس پر بھی میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دوں گی انشاءاللہ تعالی لیکن آج ہم اسے استعمال کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے طاقت پہنچائے گا انرجی ہماری بوسٹ ہوگی تو ہمارے جو ایمیونٹی سسٹم ہے جب وہ ویک پڑتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہم بیمار ہونا شروع جاتے ہیں بیماریاں ہمیں جلدی آکے گھیڑ لیتی ہیں اگر ہم لوگوں کا ایمیونٹی سسٹم سٹرانگ ہوگا تو بیماریاں بھی ہمارے پاس نہیں آئیں گی دور بھاگیں گی تو یہ جوس پینے سے بہت زیادہ آپ اپنے جسم میں انرجی محسوس کریں گے ہمارے جسم میں قوت مدافعت کو یہ بڑھاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ تو یہاں پر دو گلاس بنانے کے لیے آپ نے کتنا ایلو ویرا لینا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے جیل نکال لیا اس طریقے سے تو یہ جیل ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہمیشہ کوشش کریں جب بھی آپ ایلو ویرا لیں تو جو اس کا چوڑا پتہ ہوتا ہے بڑے سائز کا پتہ وہ لیں کیونکہ اس میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے پودے میں تو اس کا جو نر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اس کے پتے اس طرح ہاں کی ہوتے ہیں بڑے سائز کے ایلو ویرا کی جو کہتے ہیں عمر ہے نا پودے کی وہ دو سال ہونی چاہئے تو وہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ چھوٹے سے الو ویرا جو گملے میں لگا لیتے ہیں چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ لیں گے تو وہ اتنی جلدی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا الو ویرا تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں دہان رکھنا ہوتا ہے مٹھاس کے لیے میں نے یہاں پر گھڑ کا استعمال کہ آپ چاہیں تو توڑ کر بھی لے سکتے ہیں اس کے چھوٹے ٹکڑے کر کے لے لیں اگر آپ کے مکسی کے جار میں آپ کو لگے کہ یہ نہیں چلے گا تو یہاں پر میں نے لیمو کا رس بھی لیا تقریباً آدھا لیمو کا رس اس میں شامل کر دیا پانی ابھی میں نے ایک گلاس کے قریبی ڈالا ہے باقی پانی میں اس میں بعد میں شامل کر دوں گی تو چلیے اب ہم اسے بلینڈ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے اس میں گھڑ ڈالا ہے تو گھڑ ڈالنے کی مین ریزن یہ ہے کہ اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور دوسرا گھڑ کے اندر آئیرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے اور لیمو میں وٹامن سی ہوتا ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں بہت فائدے مند ہیں ایلو ویرا کے ساتھ جب ملا کے ہم نے اسے بلینڈ کر لیا تو یہ بہت زیادہ ہیلدی جوس بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اسے سرف کر گئی ہوں میں نے اس میں ایک گلاس پانی کا مزید اور شامل کیا تو یہ دو گلاس بن کے تیار ہو گئے ایک گلاس اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے دو چمچ کے برابر آپ نے ایلو ویرا کا جیل لینا ہے یہ جو ہم نے ایلو ویرا کا پلپ نکالا تھا تو چار چمچ کے قریب تھا میرے پاس تو اس لیے اس میں دو گلاس بن کے تیار ہوئے ہیں اب آپ کی مرضی ہے فریش آپ یہ جوس بنا کر ناشتے کے دو گھنٹے کے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں خالی پیڑ بھی پی سکتے ہیں لیکن صبح میں نہار مو مت پیجے گا آپ اسے دن میں کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے فوراں بعد نہ لیں آپ اسے یا تو آپ دو پہر کا کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے دو گھنٹے کے بعد لے لیں یا ناشتہ کرنے کے دو گھنٹے کے بعد لے لیں یا پھر آپ اسے شام میں ٹی ٹائم جو ہوتا ہے ہمارا اس پہ بھی آپ لے سکتے ہیں پانچ بجے کے ٹائم پر تو اس طرح سے آپ نے تین دن یہ جوس بنا کر پینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے اس کے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے آپ اس شربت کو بنا کر ہفتے میں تین بار بھی پی سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے مردوں کے لیے خواتین کے لیے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اس کو پینے سے موٹاپا بھی نہیں بڑھتا ہے اور جلد ہماری بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے ذائقے میں بنتا ہے یہ بہت ہی لا جواب تو اس موسم میں آپ لوگ ضرور بنا کر پیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی میری یہ ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگیے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ